اتنے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں اور یار ہم کو جہشت کر دیں ہم ان پوستاند شہری ہیں یار خدا کی کہتا ہم ہمارا باہر جکٹن کھا کے دے لو میں سکول ٹیچر اٹیر ہوں ایک امیل پسی جاکٹر ہوں اور میں خوف جزا ہوں ان لوگوں سے یہ چھوڑ کر چلے جائیں خدا رہا ہمیں نہیں چاہیے اس ظلم انظام نے ہمیں کیا کیا آج اگر میں فاظ ہو جاتا ہوں ٹینٹ شاہر ہوں مرہے کوئی کا فندفر کے لیے تیار نہیں جا ملا یہ ظالم انظام نے مجھے تنہا کر دیا میری زمین نے لوٹ کی یہ خام خام مران خان کو انہوں نے جیل میں ڈکا ہوا ہے مران خان نے کون سے شکیل میں سے بڑھا لیا ہے کون سے اس نے مران خانہ مالنے والا ہوں میرا لیٹر میرا لیٹر جیل میں ایک تن بھی بیمار نہیں ہوا یہ کسی کے پلانٹ لیس کم ہو جاتے ہیں جیل نمدنبا آپ جاتے ہیں ہم سب ایسے ہیں میری پینشن ایک جانو مارنے والے سے کام میں رکھا ہے تیچر کی اس وقت مجھے بائی دار آٹھ سو کچھ پیسے مر رہے ہیں بی ٹی آئی میں ہیں اور رانہ سلاوزہ صاحبی آپ کے حلیتے ہیں اور یار ہم نے فیصلہ کرنا ہے ملک کو بچانا ہے آپ حق کے ساتھ ہیں یا سچ کے ساتھ ہیں یہاں جو ہے ظلم بنا ہوا ہے غریب کے لئے قانون آرہے ہیں امیر کے لئے قانون آرہے ہیں اور خام کے بچوں کو مور دو خام کے بچوں کو توڑ دو ان کو گھر بجواؤں جو ہیں وہ چھتر کھا رہے ہیں ان لوگوں سے بار بار وہی آرہے ہیں بار بار وہ آرہے ہیں امران کھا نے ایک ترسل کیا میں اپنا گھر دینے کے لیے تیار ہوں امران خان خزانے لوٹ کے کھا گیا ہے یہ لوٹنے والے یہ ہیں یہ یقین جانے آج چار دفعہ تو یہ بنے ہیں مولکس باگ جو رہے ہیں ان کو دی ہے کیا دیا عوام کو میں ہی دوالے دن زمان پارک تھا میں تھا لوگ وہاں گھر میں ہی دے ملا رہے تھے امران کھائیں کیسا تھا جو میرے درد دل پر درد رکھتا تھا درد در رکھتا تھا مجھے وہاں تسلیح ملتی کیسی میں ایج نازمی ہوں بی 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 بچے گور بس اتنی آئی اور میں وہاں بھی کہہ چکا ہوں مجھے پکڑ دے کیوں نہیں ہے وہ خوشی ہے نا میں کہتا ہوں یہ نسام بدلے میرے جانے پکڑ نہیں لکھو لوگ خود خوشیاں کرنے کے لیے تیار ہیں یا کر چکے ہیں مجھے میں چیزہ نے حوصلہ دیا اور یار میں تنہا ہوں مجھے یہاں پکڑ دیا میری زمان مجھے پکڑ رہا ہوں یار کو میں بروپیاں ہوں میرا مانا والا میں میرا گھر ہے وہاں میں اپنا آپ کو آر دیتا ہوں کلینر کا وہاں بزر کر سکتے ہیں یہ دے لیں یہ سپر ڈریس پورا ہے ہماری جو ہے وہ ڈاکٹر میں ہوں میاں صاحب کو پلیٹیلرز کا مسئلہ ہے کوئی ہل ہے اس کا وہ جب امران کھان کے سپانے جب امران گھان کہا نا پیچھات جانے دو تو ہماری جو ہے وہ ڈاکٹر ساہب پلیٹیلرز کے کوئی ہل ہے آپ کے بعد اس کا امران گھان کہتا یہ بڑا خوش تھا پلیٹلرز جو ہے نا وہ اس کا پوری ہو گئے یہاں ہی جب وہ جاز میں بیٹھا ہے تو یہ ہمارا جو جوان ہے آج تک پی ٹی آئی کے لیے جیل گئے پی ٹی آئی کے لیے میں جیل تو نہیں گیا لیکن میری ابھی خواہش ہے میں جاؤں میں ابھی بیکھو جی میں ابھی کیا کرنا میرا آخری خون بھی اس کے لیے حاضر ہے میں تنہا ہوں میں کوئی خوف نہیں خواہ نہیں تو ورنہ ایج جاز میں میں گھر بیٹھتا بابا جی تنہ تنہ شادی کر لینا اتنے پیسے وہ شادیاں کی آنا تاب تو یہاں پہنچا ہوں آپ کے قائد نے تین کیے تو آپ بھی کر لیں دو تین یار میں ایک بوکل ہی ہے جس کا نوان ہے کہ جرمن خاتون وہاں یہاں تو ویلیبل نہیں ہے میرے رکھے میں ایمت یارتنی کی اس کا نوانی میں نے یہ رکھا ہے کہ انسان ہاتھ جنگ جیس سکتا مگر عورت سے نہیں عورتان تو بچ کرنا جائے کیوں کہنا مینوشتی آرہی قرار دیتا آپ کہا رہی ہے کہ مسائل ہل ہو جنگی کیا چھلانگیں مارے مارے سے مسائل ہل ہوں گی اور یہ پاکستان ایسے بن گیا وہاں جی لوگوں نے لوگوں نے اپنی جنے دیئے ہیں اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو نظام کے سر بھی میرے دانس بھی کر لیتے ہیں مجھے نہیں آسا یہ زیادہ ہے جلو جی امران خان صاحب انظام کو بدلو امران خان صاحب کو امران خان نہیں یا میں نے کھت لکھا ایک دفعہ یہاں بنیگ اللہ میں ساتھ مانی اپنی بک مجھے میں امران خان صاحب قوم کو بیدارت ہونے دوں ہر قوم کہے گے کہ حسین ہمارے ہیں لیکن زمان پارک پر پھر میں نے کھاتے لکھا میں کہا مران خان صاحب قوم جاؤں چکی ہے ہم سارے تمہارے ساتھ ہیں اور نو مجھے والدر قوم جاؤں چکی ہے تابی مسئلہ بھائی اور آپ نے تو کہہ دی نمبر 804 والی کیپ مفلر سب کوئی ڈالا ہو ہے پہلے نمبر پر یہ نا میں آیا ہوں یہ بڑا مانا والا ہے فیصلباز روڈ شیف پورا فیصلباز کو جائیں تو وہاں آتے ہیں تو وہاں سے میں آیا ہوں اور یہ نہ پوچھے کس طرح ہے جب میں پہلی بس میں سوار ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں بابا یہ آپ نے کہا جانا ہے میں نے کہا ہی مران خان کے جلسے میں جانا ہے تو بس والے اتنے خوفزدہ تھے وہ کہتے ہیں بابا یہ ہماری آپ نے بس بند کروانی ہے اتنی خوفزدہ یہ کہیں جانے یہاں میں بڑی دشواری مشکل کے ساتھ پہنچا ہوں اگر دو نوجوان وہ میری رہنمائی نہ کرتے تو شاید میں آپ بھی تک پہنچنا سکتا اور یہ میں آپ کو اس سے بیان کر سکتا ہوں ویڈیا کو یہاں پہنچنا یعنی پاکستان انڈیا بنا ہے ہم نے ازادی لیا ہے وہاں سے ہمارے بزرگ جو انڈیا سے پاکستان آیا شاید وہ بھی اتنی مشکل یہاں نہیں پہنچا جتنی مشکل میں یہاں پہنچا ہوں میرے پاؤں میں شلے پڑ گئے ہیں حالی کہ میں میں ڈھیلی ورزش کرتا ہوں اس لیے میں ڈھیلی ورزش کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں کہاں کا انصاف ہے یار مارے پاس گربت اتنی آ چکی ہے ایک گاؤں میں میں جاتا ہوں میں مساہ رکھتا ہوں یقین جانو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جب میں ان کے گھر جاتا ہوں تو وہ جو توا ہے اس میں ہزاروں سراغ ہوا زکے ہیں میں بھی روٹی وہاں مجھے ملتی ہے شام کو تو وہ روٹی کاری ہو جاتی ہے میں گھر سے دھوا لے کر ان کے لیے گیا ہوں وہ دو اکڑ زمین ہے اور ایک بھینس اور گھئے ہیں لیکن گروبت کا یہ عالم ہے اس خاندان کا چیگھیں نگا رہی ہیں عوام سب کا چیگھنی لیا مظywارہ اگر آپ نے تو کہہ دی نمبر 804 والی کیپ مفلر سب کو ڈالا ہوئے ہیں سب کو ڈالا ہوئے ہیں